بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے ایک ہی رہی کہ کچھ لوگ پیسہ کھمانے کی خاطر پانی میں ڈوب گئے اور کچھ لوگ پیسہ دے کے پانی میں ڈوب گئے ٹائٹانیک کو دیکھنے والے آپ دوست کے ذریعے ڈوب گئے اور پاکستان سے جانے والے لوگ جو ہیں وہ کشتی حادثے میں جو ہے وہ ڈوب گئے مختلف یہ سین سے نریو جاری راجی پورے ہفتہ اور آپ لوگ یقین ہے نیوز دیکھتے رہے ہیں اور دونوں طرف سے جی نیوز آ رہی تھی کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں کتنے لوگوں کی جانے بچ آئی جا چکی ہے لیکن آہ سب بچوں پہ ہی جتنے بھی پاکستان کے کسی بھی آہ ایریے سے تعلق رکھتے ہوں کشمیر سے بہت سارے بچے تھے اور آہ اس کے علاوہ مختلف اور علاقوں سے بہت سارے بچے جو تھے وہ جا رہے تھے لیکن قسمت نے وفا نہ کی اور ایک مطلب آپ پہلے تو کری ان لیگل نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان لیگل اور لیگل ہے کیا لیبیا سے اٹلی جا رہے تھے یہ لوگ اور راستے میں جو ہے وہ کشتی تقریباً آہ بٹا کی اور پانچ دن تک کشتی کو نہیں سمجھ آئی کہ اس کی سمت کیا ہے اور جب نہیں سمجھ جائی اس کو سمت کیا ہے تو پھر یہ تھا کہ انجنسیز ہو گیا ہے انجنسیز ہونے کے بعد ویسے بیک اپ پہ انجن ہوتا ہے لیکن اس سیز ہونے کے بعد فیول کا پرابلم کرتے کرتے اور ان دی اینڈ جو ہے وہ کشتی حادثہ ہو گیا بہت ساری چیزیں جی اس حوالے سے لیکن آپ جب اس چودہ سالہ بچے کی ایک تصویر دیکھتے ہیں گجرات کا بچہ اور فوراں پھر اس کی ماں کا ریاکشن دیکھتا ہے تو یقیناً آپ کا دل پھٹ جاتا ہے اور آپ یہ سوچری میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم نے ملک پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہ جو ماں کے لختے جگر ہیں یہ بڑے ہوں اور بڑے ہو کے ان کو ماں چار سال پانچ سال دس سال 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 یا موت کے لیے بھیج دیں کسی دوسرے ملک میں وہ چودہ سالہ بچہ بڑے ایک معصومی انداز میں کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے اپنے والدین کی غربت ختم کرنا چاہتا ہوں میں اپنی دادی کا علاج کروانا چاہتا ہوں تو اس لیے میں جا رہا ہوں اس کا ایڈی گارڈ بھی نہیں بنا ہوا تھا یقیناً اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی اس حوالے سے کہ میں جب اس بچے کو سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں جو ہے وہ ایک لمبی پھر استیار ہو جاتی ہے کہ وہ کن 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 پوائنٹ سے گزرا ہوگا لیبیا نے بھی اس بات کی کہا ہے کہ ویریفکیشن ہونی چاہیے پاکستان کے اندر بھی تقریباً پندرہ سولہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور نائٹی پرسن گرفتار ہونے والوں میں سے ایجنٹس ہیں جو پاسپورٹ کا کام یا پھر اوورسیز پاکستانیوں کا کام کرتے ہیں اب دیکھنے کا علمیہ یہ ہے کہ کیا یہ جو گرفتاریاں ہیں ان سے کچھ فائدہ ہو پائے گا ہم نے قانون سازی کیوں نہیں کی کیا ہمارا ملک یہ جو سارے جنوروں کا ایک ڈیرہ سا ہے کہ ہم اس کے اوپر بات ہی نہ کریں یا بات کریں تو عجیب تناظر میں سے لے لیں تو یہ سارا کوئی چارجز کا ہمارا ٹاپک بھی ہوگا اور کہیں نہ کہ ہم روزگار کو ضرور ڈسکس کریں گے کہ کیا وہ جو بائیس لاکھ رپاہ دے کے کوئی کہہ رہا ہے کوئی چودہ لاکھ رپاہ دے کے کہہ رہا ہے کوئی سات لاکھ رپاہ دے کے کہہ رہا ہے کوئی دس سے بارہ لاکھ رپاہ دے کے کوئی کہہ رہا ہے کیا وہ اپنے ملک کے اندر انویسٹ کر کے کیا اپنے ملک کے اندر وہ لگا کے آپ کا گزارہ ان بچوں کا گزارہ نہیں ہو سکتا تھا ماں باپ اپنے بچوں کو بھیجتے کیوں ہیں باہر بیس بائیس لاکھ سے اچھا خاصا بزنس سٹارٹ ہو سکتا ہے تو ہمیں باہر ہی کیوں جانا ہے یہ ساری چیزیں آج گفتگو کریں گے وہاں پہ جتنی محنت ہوتی ہے وہ یہاں پہ بھی ہو سکتی تھی مختلف چیزوں کو ڈسکرس کرنا ہے پھر یہ یقینہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ٹائٹینک سٹوریز بڑی بنائے گی موویز بڑی بنائے گی ٹائٹینک کی اوپر اور ٹائٹینک کی اوپر جو موویز بنائے گی ان کو دیکھ کے بھی جو ہے وہ ایک بار لگتا ہے کہ شاید کچھ بڑا کمال تھی ٹائٹینک اس کو دیکھنے کے لئے جی سو سال بعد اس کی بقائی اجات دیکھنے کے لئے باپ اور بیٹا سفر کرتے ہیں جی دعوت فیملی گریڈ ون آف دی گریٹ نیم پاکستان بزنس انڈسٹری تو وہ سفر کرتے ہیں اور باپ اور بیٹا دونوں جو ہیں وہ رات کی خبر یہ تھی کہ وہ لکمہ اچھل بن چکے ہیں اللہ پاک ان کی اگلی آنے والی منازل اسان کرے اور دعوت فیملی نے بھی ان کی ہلاکت کی تصدیق کر دیا جب آج سے انیس سو بارہ کے اندر یہ سفر ہوا تھا جی ٹائٹینک کا تو اس کا پاس اس ٹائم ساڑھے چار ہزار ڈالر کا تھا یعنی اس ٹائم پاکستان کا وہ اندازہ لگایا جائے تو تقریبا تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چالیس لاکھ کے راؤنڈ آباؤٹ کیونکہ اس میں لیجری چیزیں تھیں ہٹل تھی ریسٹورنٹیں لیکن یہ ایک چھوٹی سی حبدوز جس کو تقریبا پانچ لوگوں کو بھیجا گیا ہے اس کو دوبارہ سے دیکھنے کے لیے اور کئی لوگ اس کو بہت بار دیکھ بھی چکے ہیں اس پر تقریبا پاکستانی اس ٹائم جو ہے وہ خرچہ تقریبا آٹھ سے دس کروڑ پر آیا تھا پر پرسن کا تو اس کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے اور آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ بیسیکلی ٹائٹینک کی سٹوری ہے کیا ٹائٹینک کیوں ٹائٹینک بنا ٹائٹینک ملت بیری جہاز دنیا میں بہت آئے لیکن ٹائٹینک کو ہی اتنی اپورٹرز کیوں دی گئی انیس سو بارہ کے اندر اس میں کیا جدید ٹیکنولوجی استعمال کی گئی اور اس کا سارا پسن منظر ہم آپ سے ڈسکس کریں گے مختلف اور چیزیں آج آپ سے ڈسکس کرنی ہے کاجی آزم یونیورسٹی اسلام آباد میں ہولی کا تیوار منیا گیا اور ویسے تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اور ہمارا بڑا پیارا ملک ہے فریڈم آف سپیچ ہر ہونا چاہیے ہر جو شخص ہے اس کو اپنی رائے کا اظہار دینا چاہیے لیکن یہ کون سا رائے کا اظہار ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہولی کے تیواروں میں منوائیں وہ آپ کی جنریشن جس کو آپ نات کریم آکا کی سنتے ہیں ویسے بھی گھٹیا سا لبرل کا جو ہم پر ٹیگ لگتا جا رہا ہے جس میں ہم جینز پھٹی ہوئی پہن لیتے ہیں اور خیلات پھٹی ہوئے ہو جاتے ہیں ہمارے لیکن اسلام سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں کیا یہ واقعہ تن ہونا چاہیے تھا اس کے پیچھے کون ہے کیا کوئی ایسا آپ نے اور میں نے یونیورسٹی دیکھی ہے انڈیا کے اندر کہ وہاں پہ مفلنات کیا تمام ہندو بچے کریں کیونکہ یہ سارے مسلم تھے نا جنہوں نے اپنے آپ کو ہولی کے رنگ میں رنگا تو کیا کوئی ایسا سین سینریو ہوتا ہے وہاں پہ بھی اگر ہوتا بھی ہے تب بھی کیا ہمیں یہ گھٹیا رسومات اپنانی چاہیے ان کے پیچھے کون ہے اور کیا قائدیعظم رحمت اللہ علیہ کے نام پہ جو یونیورسٹی بنی ہے اس میں ہولی کا تیوار ہونا چاہیے ویسے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو اس کی حق میں بھی ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے مذہبی ازادی لیکن مذہبی ازادی یہ تو نہیں کہ ہم کسی کی مذہب کو اپنانا شروع کر دیں تو اس پہ بھی آئے ڈسکس ہوگی جی مجھے سٹوڈیو کے اندر تین میمانوں نے جوئن کیا ہے میرے اکثر پرگرام کا آپ پر حصہ رہتی ہے ہم فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں تو آز کل آپ ماشاءاللہ سے ہی بھاگ دور کر رہی ہیں اور پورے اسلام آباد سے خواجہ سراؤں کے حوالے سے جو جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کرنے کی ذمہ داری پاکستان کے افیشل اداروں نے آپ کے ذمہ لگائی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کیا سباگل صاحبہ ساتھ ان کے موجود ہیں جی کچن کے حوالے سے ہم جب بات کریں یا وومن امپاورمنٹ کی ہم بات کریں فوڈ کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان کا نام صرف فرست آئے گا اور کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ اپنی مدد آپ کے تحضیح کام کرتے ہیں ایرم صاحبہ آپ پہ بہت بہت شکریہ اور ایرم صاحبہ جو ہیں جی وومن امپاورمنٹ کی بھی ایک نشانی ہے اور ان خواتین کے لیے بھی مشہ لے رہا ہے جو کچھ کرنا چاہتی ہے پھر جی یقین ہے جب ہم موٹیویشن کی بات کرتے ہیں جب ہم فیزیکل فٹنس کی بات کے ساتھ ساتھ مینٹری فٹنس کی بات کرتے ہیں تو مجھے خود بڑا سیکھنے کو ملتا ہے ڈاکٹر حادیہ پہلے آپ کی طرف آؤں گا گرمی ہے یا تھوڑا ٹھیک ہے موسم ایسے ہی ہے چلے گا جان نکل رہی ہے جان نکل رہی ہے گرمی کی اتنی شدہ بڑھ چکی ہے یقین جانے بعد نکلنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنے کرتے ہیں گاڑی میں ایسی بھی لگا ہوا ہے اور کبھی کہاں بھاگ رہے ہیں کبھی کہاں بھاگ رہے ہیں یہ بیسیکلی ڈیٹا کولیکٹ آپ کو کہا کیوں گا ہے کیا اس کا کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے یا ویسی آپ کو ڈیٹا کولیکٹ کا کہا گیا اصل میں بات یہ ہے یعنی کہ بہت سارے ایسی لوگ ادارے بار بار ٹرانس چینڈر کے پاس چاہ رہے ہیں وہ ہم اس ادارے کے طرف سے آئیں ہم اس طرف سے آئیں عرصہ دراز ہو چکے ہیں جیسے کہ مردم شماری ہوتی ہے اسی طرح یعنی کہ ہم بھی ڈیٹا کولیکٹ کر لیں تو کیا مردم شماری میں آپ لوگوں کو انہیں ہو رہے ہیں نہیں تھا اب اس سال شروع ہو گیا ہم دو لوگ بلکہ دو نہیں بلکہ تین لوگ ہیں ببلی ملکہ یعنی کہرابلپنڈی میں ملتان میں علیشہ شرازی ہے یہاں میں کر رہی ہوں اس طرح تو کیا کارپریشن ہو رہی ہے لوگوں کی طرف سے خوشی تھے کر رہے ہیں سارے وہ کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی کہ وہ ایسی خوشی کر رہے ہیں یعنی کہ ہمیں یہ ادارہ کر کولیکٹ کرنے کے لیے ہے ڈیٹا تو میں دینا چاہیے تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے مائنڈ ہی ایسے ہوتے ہیں تو وہ اسی اس کو نہیں مان رہے ہیں جو نہیں مانتے ہیں ان کا پھر کیا حل ہے کیا سی حل نکالتے ہیں آپ ان کا یہ آپ جو ادارے جانے وہ جانے جو نہیں مان رہے زبردستی تو ہم کسی پہ نہیں کر سکتے کچھ لوگ یعنی کہ یہاں حقیقت میں کچھ لوگ بزنس میں ہیں وہ ہو سکتا ہے یعنی کہ اپنے بزنس چمکانے کے لیے گورنمیٹ کو اپنے ڈیٹا نہیں دے تو یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ کو گورنمیٹ خود کہہ رہی ہے کہ اپنا ڈیٹا دیں اور آپ لوگ اس میں پیچھے ہیں یہ غلط بات نہیں ہے یہ ان سمیدار لوگوں کے لیے جنہیں عزت کا روزگار چاہیے میں نے پہلے کہا نا جو بزنس میں ہیں انہیں دے سیز کی ضرورت یہ نہیں ہے اگر دیکھا جائے اس چیز کو ہماری اتنی آفٹ کرنے کے بعد اتنی محنت کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ جو ہے یعنی کہ آپ سب سے پہلے مجھے بہت اچھا لگا یعنی کہ جو ہماری سکول کی تعلیمی اداریں اون میں ہیں یعنی کہ ہمیں کتنی سکول سامبال میں بنے ہیں الحمدللہ یہ تیسرا شروع ہو چکا ہے اور تقریباً سو دو سو شروع ہو گئے ہیں یعنی ایک تعلیمی اداروں کی طرف سے ملا ہے وہ بھی گورنمنٹ کا ہے آرمی کا جو ہے یعنی کہ وہ چودہ انگاست کو اس کی اپننگ ہو گئی اور اید کے پانچویں دن سسٹم فرنیشن والے جو ہیں بھنکے اپنے گئے بہتری کے علامات نظر آئے ہیں الحمدللہ یعنی کیا سمجھتی ہیں آپ کہ ایک خاتون کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے کچن میں بھی شیف اور ساتھ وومن ہاؤس وائف بھی یہ سارا بیلس کرنا آسان ہے مشکل ہے کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ میں ٹیچر بھی ہوں میں صبح سکول جاتی ہوں اور اگر میرے آرڈرز ہوتے ہیں تو میں صبح بہت جلدی ہوتی ہوں اور آ کے بھی اس کو کور کرتی ہوں پھر ظاہرے گھر کا بھی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے ہزبن ہیں بچے ہیں وہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی چیز کا پیشن ہوتا ہے آپ کو اور آپ نے کرنا ہے آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ نے کرنا ہے تو پھر وہ چیز تھوڑی آپ کو محنت بہت کرنی بڑتی ہے لیکن وہ آپ کے لیے ایزی بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ روزگار جو ہے وہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے ملک میں رہ کے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا جی کیوں نہیں ہو سکتا تقیباً پچیس کروڑ ملک کھائی ہے پچیس کروڑ لوگوں کا پچیس کروڑ لوگ کیا کپڑے نہیں پہنتے پچیس کروڑ لوگ کھاتے نہیں ہیں پچیس کروڑ لوگوں کو لینے کیلئے جگہ نہیں چاہیے ان کی الیکٹرونیس کی ضروریات نہیں ہے جب پوری دنیا یہاں پہ امپورٹ کر رہی ہے تو آپ اپنے ملک کے وسائل میں کیوں اضافہ نہیں کرتے ہیں ایویرنس کی کمی ہے یہ بیسی کروڑ اور میرے خال سے محنت جو ہے نا وہ تھوڑی زیادہ کرنی پڑتی ہے اوویسلی وہ مہنگائیت نہیں ہوگی ہے محنت باہر جا کے زیادہ ہم کرتے ہیں ہاں ہمارے یہاں پہ ایگو ہے کہ یہاں پہ ہم نے اچھی کارٹن پہن کے گھومنی ہے باہر جا کے تو اللہ ماف کریں نہیں کہنا چاہیے اس طرح لیکن گھٹروں کی سوائیوں تک یہاں پہ پاکستانی پہ ہم کر رہی ہوتی ہے یہاں پہ رہے کے ان کو محنت نہیں کرنی اپنے گھر میں رہ کے آپ کو کہ سائیکی کی وہ چیز ہے یہ کوئی سائیکی کا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جو ہے ہماری ایگو زیادہ ہوتی ہے اور ہم باہر دنیا میں جا کے جو ہم سے کروایا جائے ہم کر لیتے ہیں اصل میں ایگو ہماری زیادہ رہتی ان لوگوں میں ہے جن کو ہم جانتے ہوتے ہیں یا جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں اب جیسے فار ایزمپل اگر میں فوراں میں جا رہی ہوں ہاں مجھے کوئی نہیں جانتا کسی کو نہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں کیا ہوں یا میرے پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہیں تو وہاں پہ شاید مجھے ایگو میری گوارہ نہ کر رہی ہے کسی کو اتنا فرک بھی نہ پڑے کہ کوئی بندہ ایسے کیسے بہیف کر رہا لیکن ہم لوگ یہاں پہ ہمارا کیونکہ ہمارا ایشن کلچر ہے ایشن کلچر میں جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمارے اندر نا وہ ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہر چیز پلیٹ میں دی جائے تاکہ پھر ہم کام کریں گے تو وہ چیز ہے کہ ہمیں چیز پلیٹ پہ نہیں ملتی تب تک وہ ہماری ایگو مائن پہ رہتی ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری ایگو جو ہے وہ ہمارے اپنے کنٹری میں ہرٹ ہوتی ہے باہر جا کے ہم ہر طرح کا کام کریں اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ بھی ایک بڑا لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کیونکہ ہر کوئی آپ کو جانتا ہے یہ اتنی موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے ایک خاتون کو کہ وہ صبح اٹھے اپنی کچن تیار کرے اپنے بچوں کو دیکھے ازوان کو دیکھے پھر وہ پڑھانے چلی جائے پھر واپس آئے اپنے گھر کو دیکھے اور وہ پھر اپنی لیمٹس اور ریڈار میرے کتنی موٹیویشنل کون سا مائنڈ کا ایسا کنسپٹ ہے جو کیلئے رہ جاتا ہے وہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کریں گے وہ ہی آپ کے بچے کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے محنت کریں کیونکہ ہمیں جو بھی کرنا ہے اس ملک کے لئے کرنا ہے ہم ادھر ہی رہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے ہمیں تو کرنا ہی ہے تو اگر میں کروں گی تو میرے بچے بھی دیکھ کے اب میں کچن میں ہوتی ہوں تو میرے تینوں بچے جو ہے وہ کچن میں میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو میں کروں گی وہ وہ ہی کریں گے رول موڈل اگر آپ کو بننا ہے تو پھر آپ کو یہ موٹیویشن اپنے اندر لانی پڑے گی سبق اسے بہا روزگار 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 بڑا ہم کرتے ہیں ہم نے وسائل بھی اپنے بڑھا لیئے اپنی ضروریات بھی بڑھا دیئے کیا آپ فرماتی ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو ہوا بلکہ آپ فوٹیج بھی چلائیے گا در دکھائیے گا کہ یہ جو ہوا اٹلی والا واقعہ لیبیا سیٹلی کا جو سفر تھا کیا یہ ٹھیک ہوا کیا حیر دو سو لوگ جاتے ہیں تو ایک ادھاسہ ہو ہی جاتا ہے یا پھر اس پہ واقعہ تاں ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے حصل میں بات یہ ہے میں نے اس دن بھی ایک ویڈیو بنائی پیغام دیا ہے سوشل میڈیا پہ چھوڑا ہے ہمارے ملک کے جو قانون ہے یہ مصبوط نہیں اگر وہ بات یا اس باجبہ دی ہے یعنی کہ محنت کریں اپنے ملک میں کریں اگر بیس اور پچیس لاکھ رپیہ لگا کر آپ موت کو خریدنے کے لئے چلے جاتے ہیں یہاں پیسے بنانے کے لئے نہیں جاتے ہیں وہ ماں کس طرح گزارہ کریں گی وہ وائف جو ہے وہ کس طرح گزارہ کریں گی وہ بچے کس طرح اپنی زندگی کو آگے چلیں گے بڑی تکلیف دے بات ہے جس طرح سے اس لانچ کو دریا میں ڈھوکتے ہوئے تھاٹیں مارتے ہوئے دیکھا اور کلیجے کو آگ پڑتا ہے یعنی کہ یہاں ہماری تو اولاد نہیں ہیں مگر اس ملک میں جو بھی ہے میں سمجھتے ہوں وہ مارد عورت ہے وہ میری اولاد کی طرح ہی دیتا ہے کرانے مجید بھی اور عدیثیں بھی یہی کہتی ہیں کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور انسانیت کا رشتہ تو غیر مذبوک اپسات بھی ہے اگر ہمارے ملک کے قانون سازی لوگ جو ہیں قانون بنانے والے لوگ کربار اور بزنس دینے والے ہمیں یہاں دیکھیں یعنی کہ ڈبل ایم اے کی ہوئے بچے بھی پکوڑے سمو سے لگا رہے ہیں ہمیں رکشہ چلا رہے ہیں چنچے چلا رہے ہیں ملک کو چاہیے نا یعنی کہ ایسے منصوبے بنائیں ملک کے لیے ترقی کے لیے اور وہ بچے یہاں پاکستان میں رہ کر رہی ہم بی اے کالفائیڈ لڑکے جو ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ رکشہ چلا رہے ہیں لاسٹ ویڈیو ایک باگل ہوئے تو ایرم صاحبہ یہ پھر آپ تو تین تین کام سبالے ہوں تو کئی بچے ایم بی اے کر کے پھر ایک کام بھی نہیں کر پاتے تو کیا فرمائیں گی کہ واقعی ہمارے پاس چانسز کام ہیں یا اپنے اندر کوئی ہڈ آرامی ہوتی ہے اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے مسئلہ ایک تو لکی بھی بات ہوتی ہے جس کو ہم ہارڈ ورک کے ایک لکھ لیکن ہارڈ ورک بہت ضروری ہے میں نہیں سمجھتی کہ ایم بی اے کرنے کے بعد رکشہ چلانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر آپ تھوڑی سی اور محنت کریں اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں راستہ نظر نہیں آرہا ہوتا لیکن کبھی کبھار دیر ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے مطلب میرا پوائنٹ یہ ہے سائکی اس حوالے سے کیا کہتی ہے یا آپ کیا علم کیا کہتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ لکھ جی نصیب یہ ہو گیا میرے نصیب میں نہیں تھا کئی لوگ تو اس بات پہ بھی ہوتے ہیں کہ میں اس گھر میں پیدا ہوا تو میرا نصیب خراب تھا کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں میری شادی ہوگی تمہارے ساتھ ملک خواتین کے افسر یہ گلے رہتے ہیں کہ میرا نصیب خراب تھا پھر یہ نصیب ہر جگہ گسیڑ دینا اور نصیب کے اوپر کہتے ہیں نا دل بھیلانے کے لئے غالب خیال اچھا ہے تو یہ خیال اچھا ہے یہ واقعہ تنیس میں کوئی ہوتا ہے دیکھیں اب جیسے ہم لوگوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ سوپ بہانوں کے بعد ہی وہ کام کر لیتے ہیں ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو ہمیں کوئی نہ کوئی بہانہ ملتے ہیں اپوشنٹی میٹر نہیں کرتی میٹر کرتا ہے ہمارا دل ابھی میں ایک دو دن پہلے میں ویسے ہی پڑھ رہی تھی تو ایک حدیث تھی یا پول تھا مجھے سٹھی آتے ہیں کہ دعاوں سے تک دیریں بدل جاتے ہیں تک دیریں بدل جانے کے کیا مطلب ہے آپ کا جو نصیب لکھا ہے آپ اچھا کود بدل بھی سکتے ہیں اگر آپ اسی پہ رہیں گے کہ جی میں تو غریب پیدا ہوں تو میں نے تو غریب ہی مرنا ہے کیوں مرنا ہے غریب محنت کریں آپ محنت کر سکتے ہیں آپ تو الحمدللہ الحمدللہ پاکستان اتنا مارشالہ ڈیوالپ کر چکا ہے کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ اپرچونٹیز ہیں جیسے ابھی حادثہ چال رہا ہے کشتی والا اب یہ سارے نوجوان جیسے یاسین صاحب نے بھی بات کی کہ یہ اتنا پیسہ لگا کہ پاکستان میں بھی تو بزنس کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنا وہ اپرچونٹی ڈھونڈی نہیں اور ایون کہ ہم جا کے باہر چار پانچ چھے سال دے دیتے ہیں ایسا ہی ہے اور یہاں پہ ہم چھے مینی دینا گوارہ نہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے ملک میں رہ کے بہت آرام و سکون پساند ہوتے ہیں ہم باہر جا کے ہم چوبش اپس گھنٹے لگاتار بھی گام کر لیتے ہیں یہ مسئلہ سب سے بڑھنا ہے اور ہر کام کو دھوڑا ٹائم لگتا ہے ایسا ہی ہے جیسے میں نے کچن سٹارٹ کیا تو یہ نہیں تھا شروع میں ہی ایک دم سے ہو گیا اس کو مجھے چار سال ہو گئے ابھی کرتے میں اور آپ جو جو نکھار پیدا کرتے جاتے ہیں آپ سیدھتے جاتے ہیں آپ لوگوں کے ہاں بڑا ایشو ہے کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی طرف کام لوگ ہے شیف کام ہیں چلیں آپ کے ہاں میک اپ پارٹس بہت اور فیشن ڈیزائنر ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی طرف بھی سکوز کا اتمام کر رہے ہیں جیسے الیکٹیشن ہو جائیں کیمرامین ہو جائیں کوئی سوف ایر انجینئر ہو جائیں اس طرح کا کوئی مومنٹم آگے ہو سکتا ہے یہ چیز میں کہہ چکے ہوں جنہوں نے سکور مجھے دیئے اور دو چیزوں کا اوپر میرا پریشر زیادہ ہے ایک تو سنفی تعلیم کے اوپر اور یہ ایک سکل کے اوپر جب تک ہمارے ٹرانس کے اندر یعنی کہ یہ سنفی تعلیم کی تربیت نہ دی جائے گی تو اپنی آغاز کبھی بھی بلاننے کر پا وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں ثابت کر پائیں گے ہم کون ہیں ہم کس جن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور تمام ان سوالوں کے جواب ہم دینا چاہتے ہیں اس تعلیم کی ذریعے جو آج بابا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یعنی کہ وہ لوگ وہ سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں اس کے لیے یعنی کہ سنفی تعلیم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ سمجھ پائیں تو پھر لوگ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کی طرف آتے ہیں کیوں کہ میں بی اے ایم اے میں بیچنر میں میں بیچنر میں میں سوال ہوں بلہ ہم ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کو تھوڑا کم تر کیوں سمجھتے ہیں ایک انسان اگر وہ بزنس کی طرف بڑھتے ہیں اسے لاکھوں لوگ تانے بھی دینے شروع کریں میرے دل میں ایک بات بہت زیادہ اندر سے رگڑ لگے مجھو جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا نصیب کے بات میں کہتا ہوں ایک عقیدے کے بات عقیدہ وہ مضبوط چیز ہے وہ پتھر میں اگر کیڑے کو رزق دے رہا ہے تم تھی انسان ہے بے شک بے شک رزق کی عمیشہ رزق جو ہے وہ انسان کے پیچھے آتا ہے موت اور رزق یہ دو چیزیں انسان کا پیچھا کر رہے ہیں یہ کبھی بھی اس پوائنٹ سے ادھر ادھر نہیں ہوگی وہ رائٹ پہ چلیں گی وہ دو چیزیں یعنی کہ ہمیں اپنی عقیدے کو مضبوط کرنا ہے یعنی کہ اللہ رزق دینے والے ذات چاہے کچھ بھی کرو اس میں میں نے دیکھیں یعنی کہ میں ناچی نہیں میں نے بیک نہیں مانگی میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کیا مجھے رب رزق نہیں دے رہا میں بلکہ پورے پاکستان میں کس طرح گھوم کے لاتو کے طرح نہیں آتی آگے مزیز میرے لیے کون سے ایسا کام ہوگا جس میں میں اپنی منزل کی طرح اور رواں دماؤں گا ہم ہم وہ دماغ سے یہ چیزیں نکلتی ہیں بس یہ چیزیں آپ دماغ میں پڑ گئیں گے اب لوگوں کے بچوں کو بھی تعلیم دلانی ہے اور کو دین کی طرف بھی لانا ہے اور ان کے سکل کے طرف بھی لانا ہے ہم ہم تاکہ میرا دل اندر کی جو خواش ہے یہ بیگنگ ختم ہو جائے اس پاکستانی سے مانگنے کا بھی یہ کسے کہتے ہیں نشہ ہوتا ہے کافی امیر بھی بندہ ہو جائے الات صدر بھی جائیں تو مانگنے کا نشہ ختم نہیں ہوتا تو اس نشے کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی کام ہو رہا ہے کر رہے ہیں سننے میں یہ چیز آئے گا یعنی کہ ان کے بیچے بہت بڑا ایک مافیا ہے جو ان سے پیسے لے رہا ہوتا ہے زیاری بات ہے چلیں حدیعہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو نشہ ہوتا ہے یہ والا نشہ یہ سائیکی کی کوئی گیم ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہوتی ہوئے بھی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ کوئی آئیس ہی نہیں ہے جب انسان میں مانگنے کی عادت ہونا کچھ لوگ آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کافی زیادہ ان کا کاروبار بھی ہوتا ہے ارننگ بھی ہوتی ہے لیکن ایک جو مانگنے والی عادت ہوتی ہیں ان لوگوں میں ختم نہیں ہوتی یہ میں بریک کے بعد ہوں گا تو بارہ آپ سے پوچھوں گا مجھے یقین ہے پتا ہے کہ لمبا جواب ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں جی کہ آپ اپنے جنور کے ساتھ اپنے جنور کو سیلفی بنائیں اور ٹی وی پہ آپ نظر ہیں تو آپ روز نیوز پہ آسکتے ہیں 03345913003 ہمارا نمبر ہے اپنے جنور کے ساتھ سیلفی لیں جی اور تصویر بنا کے بھی دیں ہمارے نمبر پہ اور ایچ ٹرانسپیشن میں بھی اور کل اور پٹسو بھی ہم انشاءاللہ آپ کا جو چیرہ ہے جو آپ کے جنور کے چیرہ ہے وہ ٹی وی پہ دکھائیں گے اور ملتا ہوں چھوٹے سے پرے کے بعد نیوز کا ٹائم ہے دوبارہ ملکات ہوتی ہے کہ امت سے یہ گا خوش آمدید کیا تو اگر آپ کو اور یقیناً آپ لوگ سن رہے تھے کہ عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جی عدالت نے گرفتاری سے روک دیا ہے اور گرفتاری سے روکنے کا مل بھی جو ہے آج کل بہت زیادہ چاہ رہا اور الائدگی کا بھی سین بہت زیادہ چاہ رہا ہے سرور خان صاحب نے ہمائیوں صاحب نے بہت سارے لوگوں نے دوبارہ سے پٹی آئی سے الائدگی کا اضار کیا عرم صاحب آپ بتائیے گا کہ خواتین اگر جوب نہ کرنا چاہیں تو گھر میں بیٹھے ارن کیسے آسانی سے کر سکتی ہیں آج کل تو آن لائن بزنس بھی بہت ہے آن لائن بھی کر سکتی ہیں گھر میں بیٹھ کے ٹیوشنز بھی پڑھا سکتی ہیں سلائی بھی کر سکتی ہیں بہت سارے کام ہیں جو وہ بہت آسانی سے کر سکتی ہیں اگر کرنا چاہیں سباکل صاحب ہم اگر بات کریں کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں جو معاشرہ ہے اس کی کونسی ایسی چیز ہے جس سے آپ لوگوں کو شدید غصہ آتا ہے اور ہم کیا کردار ادا کریں ایک نارمل انسان کیا کردار ادا کرے آپ کی زندگیوں میں کہ اس کو بہتری کی طرف لیا جا سکے میں اس کے بارے میں یہی کہوں گے بچے کا جب آپ ہر کر دیتے ہیں چھوٹا ہوتے گے اسے اس بیٹی یا بیٹے سے زیادہ اس کی امیغت کا خیار رکھیں اس کی تربیت کا خیار رکھیں اس کے بہت سارا پیار دیں یہ اسٹار جب ماں باپ یہ چیز کو کر دیں گے میرے خیال میں معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے جس طریقے سے میں کانپاڑ ہونے کے رشتے میرے ماں باپ نے مجھے انر کیا گلے لگایا ہاتھ یعنی کہ ان کا سر جو میں نے فقر سے بلند کر دیا گھر میں بیٹے ہوئے سارا کچھ یعنی کہ اسی طرح کے سارے ماں باپ جو ہیں اپنا رول پر لے کریں اور اپنے بچوں کو سینے لگائیں گلے لگائیں ان کے ساتھ دشمنی نہ کریں سب سے بڑی دشمن جو ہے نا وہ ماں باپ ہیں ایسی اولاد کے جب ایسی اولاد کو وہ جس وقت دیکھتے ہیں ہماری ہنا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں عزت کو سامنے لے کر آتے ہیں عزت ایک بیٹی بھی نہیں چھوڑتی ہیں یا وہ بھی گھر کے اس سے بھاگ جاتی اسے کیوں گلے لگایا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر بھٹکے ہوئے انسان کو گمراہ انسان کو یا وہ غلط سوسیٹی میں چلا جاتا ہے یہ ماں باپ کی مکمل ذمہ داری ہونی چاہیے کاش اگر خدا کی ذات مجھے مکمل مردوں میں کرتا یا مکمل عورتوں میں کرتا میں اس دنیا کو کر کے دکھاتی یعنی کہ اولاد کے لیے ماں باپ کس طرح اپنا رول پلے کرتے ہیں اپنی اولاد کو کس طرح لگتے ہیں آپ کو تو سنا گیا کہ سارے خواہ سے اپنا ماں باپ ہی مانتے ہیں تو ان کی بہتری کے لیے وہ اقردار ادا کرنی ہے جو کرنا چاہیے ہاں دیکھو ایک نکلے ماں باپ ہونے کے ذریعے میں کتنا اصلیوں جیسا کام یہ سریعام ہے منظر عام پہ دیکھ رہی ہیں جو نہیں آپ نے کمائی لگا دینا رات دن محنت ان کے لیے کرنا اور ان کے تانے بھی سننا یعنی کہ بیچ میں یعنی کہ ایسے خردم آگا ہیں یعنی کہ وہ سیدھی بات کو بھی اٹھا لینا شروع کر دیتے ہیں دل دماغ کو تکلیف دینے والی بات کرتے ہیں مگر برداشت کر رہی ہوں ان چیزوں کو عام صاحب ہمارا کیا کردار بنے گا آپ کیا کہیں گے ان کی باتیں سننے کے بعد کہ ہم کیا ان کے ساتھ کیسے کارپوریٹ کر سکتے ہیں ایکچلی ہمیں لوگوں کو اویرنس دینی چاہیے کہ ان کو بھی ہم ایکسپٹ کریں جس طرح ہم باقی سارے لوگوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں اگر ہمارے ذہن سے یہ نکل جائے گا کہ نہیں ان کو ہم نے ایکسپٹ نہیں کرنا اور ہم نے ان کو ایکسپٹ کرنا ہے اگر ہمارے ذہن میں یہ آ جائے گا میں خواہ سے بہت ساری مشکلات وہ خود بہت ہی ختم ہو جائیں گے لوڑ سیبا کون سی سیسائی کی ہے کہ ہمیں ایک انسان کو دوسرے انسان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کم تر ہے اور ہم اب تر ہیں اب تر والا تو چکر صرف اوپر اللہ نے کرنا ہے تقوی کی بنیاد پر کرنا ہے تو ہمارے پاس تو کوئی سکلز نہیں تھا پھر بھی ہم اپنے آپ کو کیوں سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں بڑی چیز ہوں دیکھیں جب انسان کو اپنے آپ میں کوئی چیز مکمل نظر آتی ہے تو دوسروں سے جو لوگ نامکمل ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو اوپر سمجھنے لگتا ہے یہ انسان کی کہنے کے مجھے لگتا ہے کمزوری ہے کہ انسان کیونکہ ہم خواہ جانس ہران کو کہنے ہیں کہ انکمپلیٹ سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم انہیں اپنی سوسائٹی میں نہیں دیتے آپ فوراں میں دیکھیں کتنے پتہ بھی نہیں ہے لوگ کام کرے ہیں نورمل انسانوں کے دارے انہیں ٹویٹ کرتے ہیں لیکن ہماری سوسائٹی میں انہیں ایکسپٹنس نہیں ملتی جس کی وجہ سے وہ کہیں کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے انہوں نے بات کی کہ ہمیں ایکسپٹنس دینی چاہیے سوسائٹی ہمیں ان کو ایکسپٹنس دینی چاہیے ان کو بھی آگر آنا چاہیے ایک عام انسان کے طرح ایرم صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ صاحبہ گل صاحبہ آپ کو بہت بہت شکریہ آپ ہمیشہ سے زینت بنتی ہیں ہمارے چینل کی اور صاحبہ گل صاحبہ جی گورڈ میڈلس بھی ہیں اور اس کے علاوہ کافی خدمات ان کی ایسی ہیں جن کو اس رہا جانا چاہیے اور ابھی میں چلتا ہوں جی دوبارہ سے کاجی آزم یونیورسٹی سامباد میں ہولی کا تیوار بنایا گیا جی اور اس ہولی کی تیوار میں جو ہے وہ ایک سسلہ جاری اسحاری تھا وہ یہ تھا جی کہ ہمارے سٹوڑن بچے جو مسلم کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور مسلم کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھنے کی جو ہے وہ بنیاد یہ تھی کہ ایک بچہ جو مائر اسلامیات ہے ایک بچہ جو مائر کسی اور تعلیم میں مائر ہو رہا ہے اور وہ ہندوئزم کا یہ جو ہولی تیوار ہے یہ منع کے اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ ثابت کر رہا تھا کہ اس نے بڑا کچھ کر لی ہے اور اس پہ پھر ہمارے کچھ کٹیا قسم کے لبرل جو ہیں وہ اپنی باتیں یہ کہہ کے ہم تک پچھا رہے ہیں کہ یہ جو ہے جی فریڈم آف سپیس ہے ملہب یہ کون سا فریڈم آف سپیس ہے میرے بھائی کہ جس کے اندر ایک اسلام آباد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم چاہے جس مرضی آنکھ سے بھی سکر دیکھیں اسلامی لحاظ سے کسی بھی طرح کی یہ جو ہے نا یہ ایسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ایسے برحال اس میں میں رائے بھی جانوں گا اور مختلف قسم کی جو ہے نا آج اس حوالے سے بھی گفت شنید ہوگی ہے ہماری مدیہہ نے ہمیں جوئن کیا جی مدیہہ ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی آپ تشکیف لے کر آئیں آپ کا بہت بہت شکریہ جی آپ تشکیف لے کر آئیں روز صاحب یہ یہ کونسی سائکی ہوتی ہے کہ ہمیں آہ یہ ایسیپٹ کرانے پہ لوگ مجبور کر رہے ہیں پہلے تشکیف بتائیے کہ یہ ہولی جو ہوئی ہے آپ اس کے حق میں ہیں یا اس طرح کے تیوار نہیں ہونے چاہیے اس طرح کے تیوار نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہماری جو بیسیز ہیں ہماری کنٹری کی بیسیز ہیں وہ اسلام میں کہیں اسلامی جمہوری یا پاکستان ہم 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 اپنے جو اسلامی پوائنٹ آف ویوز سے جو ہمارے تیوار ہیں ہمیں انہیں ہی امپلیمنٹ کرنا چاہیے ہولی ہمارا ہماری جو مائنورٹی کمیونٹی ان کا تیوار ہے وہ اپنے کمیونٹی میں ضرور منائیں لیکن جو ہمارے مسلم کمیونٹی ہیں انہیں اس چیزوں میں انبول نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جب آپ ایک چیز کو رائج کرتے ہیں تو وہ اوپر ریول پہ آنا شروع جاتی ہے جیسے فارنگ سٹنس جیسے آپ کے قائد آزم یونیورسٹی میں ہولی منائی گئی کل کو اگر یہی چکرہ اور بڑھ جائے گا پھر کرتے کرتے ایک تہوار ہو سکتا ہے نیشنل ہی اس کو رکھنا ہو جائے اور پھر بگوان رکھ لینے سے اللہ معاف کرے وہ بھی فرق نہیں پڑے گا تو یہ گھٹیا قسم کے لبرلز کو ہی سوچنا چاہیے جی مجھے تو عجیب لگ رہا تھا کہ لوگ نے یہ ٹی وی چینلز پہ بھی آ کے کچھ چینلز اس بات کو کر رہے ہیں کہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے اور ان کو کرنا چاہیے میں تو عجیب تھا حیران تھا آپ اس کے فیور میں ہو یا کیا کہتے ہیں اس کے فیور میں نہیں ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے پہلے کوئی ویلنٹائن ڈے کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا لیکن آپ اسے بھی منایا جا رہا ہے بار بار لوگ اس کو مناتے ہیں دیکھیں آپ مختلف مارکٹس میں اس پہ سیل لگ جاتی ہے ویلنٹائن تو ہم قومی سطح پہ مناتے ہیں اس طرح سے برینڈ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اور ویلنٹائن ڈے پہ دیتے ہیں اس کو سیل لیبریٹ کیا جا رہا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے اس کو میرے حال میں پہلے کراچی میں اس طرح سے کیا گیا چلے کراچی میں اگر ہندو ہیں اس کو منایا جاتا ہے تو ان کو اپریشیئٹ کیا جاتا ہے وہ اپنے ریڈار میں منایا ہے بلکل ایسا ہی ہے اب یہاں پر کون سے آپ کو ہندو اتنے نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے سیل لیبریٹ کیا ہے ان لوگوں کے لیے تو آپ کو تھوڑا کام کرنا چاہیے آپ کو جو ہے اپنے جو آپ کا کلچر ہے آپ مسلم ہیں کیا وہ ہمارا ملاد مناتے ہیں کیا ہمارے محرم آتے ہیں تو وہ اس طرح سے احترام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جب وہ نہیں کرتے تو ہم لوگ اس طرح سے کیوں کہیں اچھا وہ کریں بھی تو ہمارے ہاں اس کی ریسپشنز نہیں ہونی چاہیے بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے چلے ہونا چاہیے لیکن تھوڑی بیس پہ اتنا کہ آپ تھوڑا سے سیل لیبریٹ کر لیں کہ انہیں یہ نہ لگے کہ وہ کسی اور ملک میں ہیں کیونکہ یہ ملک ان کا بھی ہوتا ہے یہ ملک اگر ان کا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ منائیں اگر آپ کے طوال جو بھی آتے ہیں ہم نہ نہیں مناتے اور نہ مناتے ہم نہ آپ کی مخالفت کریں گے نہ آپ کا ساتھ دیں گے ہم خاموشی سے آپ سیل لیبریٹ کریں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ہاں اور کون سب وہ ایک اکیلہ بندہ بنا رہے ہیں ان کی بھی پوری بلادری ہیں ان کی بھی پورے لوگ ہیں وہ اکیلے تو نہیں ہیں بس ہم ان کو فریڈم یہ دیتے ہیں کہ وہ منائیں اور ہمیں اپنا کرنے دیں کیا کہیں گے سوالے سے میں یہ بتاؤں گی آپ کو کہ ایک ڈیول ڈے ہے ڈیول ڈے ہر کنٹری میں یورپین کنٹریز میں ہر جگہ پہ ڈیول ڈے منایا جاتا ہے یہ سیم اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے ڈیول ڈے اور ہولی ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیول ڈے کے اندر وہ ڈیفرنٹ طرح کی ڈیول کی تصویریں اپنی شرٹس کے اوپر پرنٹ کرواتے ہیں اور اس کو بالکل ہولی کی طرح شیطان کی کوئی شکل ہے شیطان کی شکل انہوں نے امیجینیشن سے بنا لی ہوئی ہے جس طرح کہ ہماری بہت ساری احادیث اس کے اندر بھی آتا ہے کہ اس کے دو سینگ ہوں گے یا اس طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں دی جاتی ہیں اسی طرح سے اس کے دونوں سینگ بناتے ہیں اور اس کے ایک کرتے کیا ہیں اس کی شرٹ پہن کے ہم اس کے چانے والے ہیں وہ اس کے فالویورز کرواتے ہیں کہ ہم وزاتے خود اس کے فالویورز ہیں اور ہم اسی طرح سے یہ سیم یہی نہیں ہے یہ وہاں پر بھی ہو رہا ہے آہستہ آہستہ جب یہ چیزیں ٹریبل ہوتی ہیں فر ایگزمپل ہماری آ آ آ یورپین کنٹریز میں ہماری کتنے سٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں تو اگر وہی چیزیں وہی رسومات اگر وہاں کے آ آ آ سٹوڈنٹس یہاں پر پڑھ کر آئیں گے تو وہ یہاں پر چیزوں کو اسی طرح سے ایسیپٹ کر لیں گے کہ وہ ڈیول ڈے جو ہے اور ہولی وہ کلرز پینک نہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ سیم چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور اس کو پرمیشن دی جاتی ہے مجھے نا ڈاکش اپا زیادہ تفصیلی بتائیے گا کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملتا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کے پاس کتنا فضول ٹائم ہے یہ سازشیں بھی کرتے ہیں ترقی بھی کرتے ہیں اور ہم سازشیں سیپٹ کرتے رہتے ہیں اور ترقی بھی نہیں کرتے ہیں اور صرف ہم نے آئی تک کسی خلاف سازش نہیں بیسکلی یہ ماجرہ ہے کیا ماجرہ یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ وہ پلیجرے بل ایکٹیوٹیز لگ رہی ہوتی ہیں ہولی ہو گیا ہیلوین ہو گیا والنٹائنز سارے جتنے بھی ایونٹس ان کے ہیں وہ جب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی مل رہی ہوتی ہے ہمیں اپنے ایک ایونٹ اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو ہم جب وہ چیز اپنی کمیلیٹی میں رائچ کر دیتے ہیں تو وہ ہماری ہماری لائف سٹائل کا ایک حصہ بن جاتی رہے ہیں اس کو جب بات آ جاتے آپ کو چیز کیوں تھا اپنے کوئی چیز کیوں نہیں ماری جاتی کیوں کہ ہم رہے ہم آن میں ج基inin کا کرتے ہیں اگر کریں تو آپ کو اللہ پر فارم توسکل ltry exotic کا کرنkanntage یہم متحصل ہے تو ایک dopoنس پر آنے میں آپ کو کوئی طوران رسال رہے ہیں تو یا لیکن نہیں کریں گی کوئی فارن outta meget آپ کو پر فارن لائے گا کہ آپ منenen کا دل صحر راہتھی ہیں کس بھی بہر میں آپ کو جائرے وہ آمنے سامنے ہوتی تھی اب یہ کوڑ وار ہی تو ہے یہ وہی ہے وہ ہم لوگوں کے مائنڈ میں ایک چیز انجیکٹ کرنے ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں ہماری آنے والی جنریشن چاہے ہم سے بھی زیادہ چیزیں ایکسپٹ کر لے کچھ ہم نے بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں ہم اتنے کچھے مسلم ہیں کیوں آپ سے سوال ہے میرا کہ ہم نہ دین کو فالو کرتے ہیں نہ کچھ کو فالو کرتے ہیں ہمیں مجدد ان کی رسمات پر فوراں ہم آمادہ کیوں جاتے ہیں وہ ہماری رسمات پر نہیں ہوتے ہمیں ہر ایک ان کی رسم کیوں اچھی لگتی ہے ایکچولی ہم جو ہمارا مذہب ہے نا ہماری بیسیکلی ریلیچیس پوائنٹ او فیو سے ہماری لینگویج ہے آرابک ہم آرابک لینگویج کو اگر فالو نہیں کرتے ہم اسلام کو نہیں سمجھ سکتے جب ہم اسلام کو نہیں سمجھتے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں پڑھنے سے اتنے سواب ملتا ہے اتنا یہ یہ کام ہو جاتے ہیں وہ عملیات کی طرف سے تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے لیکن ہمیں قرآن کو پروپر طریقے سے تفصیلا بتایا نہیں جاتا کہ یہ کرنے سے آپ کا کیا حد ہے قرآن ہو یا بیسیکلی کوئی بھی چیز ہو اس کو ہم جو ہے نا مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آ پاتے مفہوم ہم نہیں سمجھ پاتے اور اسی وجہ سے دیکھیں جب ہندوستان ہے وہ کونسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہر طرح کے فیلئرز آتے رہے ہیں جو بھی جنگ ہارتا تھا وہ ادھر آ جاتا تھا کتنی پرابلمز فیس کرتی ہیں یہاں پر آ کے کہ ہمارا معاشرہ ایک معاشرہ کیوں نہیں بن رہا وہ صرف اسی وجہ سے نہیں بن رہا نا کہ ہمارے پاس ہر طرح کے قبائلز ہیں وہ قبائلز جب تک آپس میں مکس اپ نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی ایک معاشرہ نہیں بنے گا ہمارا ایک معاشرہ بنے گا کہ جب ہم ایک پیٹرن کو اپلائے کریں گے یہاں پر ہر مذہب کے لوگ ہیں ہر تہذیب کے لوگ ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایریا سے آئے ہوئے ہیں کچھ ہیں عرب کے سے مائیگریٹیڈ ہیں کچھ ہیں جیسے قابل سے مائیگریٹیڈ ہیں یہ ساری چیزیں وہ اب وہ اسی پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں کہ ہماری یہی پہچان ہے کچھ پاکستان کی پہچان کو فالو نہیں کرتا ایک انسان جو ہے مجھے آپ اپنے ایک کنفیوز لگ رہی تھی مجھے یہ بتائیں گا جو یہ چاہ رہی ہیں کیا یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم بینگ پاکستانی اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے میں اس بات پر نہیں مانتا کہ ایک اچھے مسلمان ہونے کے لیے عربی کہانا ضروری ہے بڑے سارے لوگ گزرے جن کو عربی نہیں آتی تھی لیکن وہ اسلام کی صحیح پیروکار تھے اور ان کی وجہ سے لاکھوں ہندوستان کے اندر رہنے والے ہندو سکھ عیسائی کرسین مسلم ہوئے فرمائیے گا کہ کیا دین اسلام کی بنیاد روح ہے کیا کہ اسلام کو کس تناظر ملینا اور کیسے لینا تاکہ اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ ہمیں سمجھا جائے دیکھیں اسلام کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہت موڈرن دین ہے انتہائی موڈرن دین ہے آپ خود سوچیں گے جب اسلام جب اس کا رواد شروع ہوا موڈرن ہے بے حیاء نہیں ہے ایسے ہی ہے موڈرن ہے ایڈوانس ہے بے حیاء نہیں ہے ٹھیک ہے تجارت اس ٹائم پہ ہوتی تھی ہماری خواتین کرتی تھی ہماری ماں حضرت خدیجہ وہ خود ٹریڈر تھی اسی طرح ہماری باقی خواتین بھی جو تھی وہ میدان جنگ میں بھی کام کری ہوتی تھی وہ باقی ایریاز میں بھی کام کری تھی تو ہمارے ہاں تو خواتین تو باہر ہی نہیں نکلے دیا جاتا اکثر اوقاد یا انہیں پروفیشن باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے اب اس میں آکے ہماری سوسائٹی کا علمیہ بھی آ جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کافی سارے ڈراؤ بیکس ہیں اس کی وجہ سے عورت کو رکا جاتا ہے جب میں اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ اسلام کو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ قرآن آپ نے عربی پڑھ لی بس میں نے دس دفعہ قرآن خدم کر لیا بیس دفعہ پڑھ لیا دعائیں پڑھ لی نہیں پڑھ لی لیکن اس کو آپ نے جو قرآن پڑھا ہے اس میں دیکھیں تو اس میں ہے کیا وہ آپ کو بتا کیا رہا ہے وہ عربی آپ کو کہہ کیا رہی ہے یعنی کہ اللہ تعالی آپ سے کیا بات کر رہے ہیں جب آپ وہ چیز انڈرسٹینڈ کریں گے پھر آپ پہ سمجھے کہ اچھا میں نے لائف یوں نہیں یوں گزانی تھی میں نے اپنی شادی یوں نہیں یوں کرنی تھی میں نے بچوں کی پرورش یوں نہیں یوں گرنی ہے یا میں نے لین دین یوں نہیں کرنی ہے ہر چیز ہے قرآن میں نیٹ فلکس یوٹیوب اور اس سے دیکھ کے ہم بڑا موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ سٹوری بڑے کمال کی ہے اور ہم اس کو اٹیج کرتے ہیں چاہے وہ لف سٹوری ہو چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو ہم اسلام کے لیلیٹ پڑھنا نہیں اپنے آپ کو وہ کرتے بکس نہیں اٹھاتے یا چلیں یوٹیوب پہ ہم نے دیکھنا ہے تو اسلام کو سرچ کر لیں ایسا تناسین کبھی بھی نہیں ہوتا یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کافی ہر چیزے کہتے ہیں نا کہ جس میں وہ ایک عورتوں میں زیادہ پایا جاتا تھا ایک سین کہ اپنے آپ کو مظلوم شو کرنا آج کل مردوں میں بڑا پایا جاتا ہے یہ کہ میں بڑا مظلوم ہوں مجھے محبت نہیں ملی مجھے اس طرح وہ نہیں ملا مجھے اس طرح حق نہیں ملا یہ کیا سین سینریو اس طرح ہے میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ شاید آپ امیزی اس بات سے اختلاف کریں اور بہت سارے لوگ اختلاف کریں کہ ہم نے خود دین کو مشکل بنا دیا ہم نے دین کو اتنا مشکل بنا کر پیش کر دیا ہے کہ ہماری آنے والی جرنیشن اسے ایک سیپٹی نہیں کر پاتی دین آسانی کا نام ہمیں اپنے دین کو آسان بنا کر پیش کرنا چاہیے اپنے بچوں کو آسان بنا کر دینا چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے اس پر پیروی کر سکے ہم نے اپنی دین کو اتنی مشکل سے بنا دیا ہے کہ ہم اس پر خود بھی پیروی نہیں کر سکتے ہیں اور جہاں تک بات رہی آپ کی کہ لوگ جہاں اس طرح کی stories کیوں شیئر کرتے ہیں کہ وہ کتنی اکیلے ہیں تو کچھ لوگ بس چاہتے ہیں کچھ لوگ بہت کچھ چاہتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں اور وہ اس طرح کرتے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اٹنشن سیکھ کر سکیں جوسرے لوگوں کی حالکہ حقیقی زندگی میں وہ بہت خوش ہوں گے آہ چاہ سلے رہے ہوں گے اور بہی سلو بیڈ کے سٹوری ڈالیں گے باقی لوگ جائیں گے بہار میں پریشان نہیں ہے تو اپنی مزتی میں ہوں گے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ ایک بی بی ہوتی ہے روٹی ہوتی کہ میں نے کھانا نہیں کھانا اور اندر بیٹ کے وہ ڈیو سکھا رہی ہوتی ہے تو ہمارے لوگوں کا بھی یہی حال ہے دلکل اندر بیٹ کے آجہ ہم بڑے اپسٹ ہیں ہم بڑے فالو شیپ کے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں فالووئرز مل جائے فالوئرز مل جائے دکھی بندے کو کیوں ملتے ہیں خوش ہی خوش ہی کیوں نہیں ملتے خوشی سے لگایا کہ میں یہ کھار ہوں اس کو کیوں نہیں لوگ کو کہیں گے اس کو دے کے پر دکھ ہوگا نا اس کو کیوں فالو گئے رہے دکھی انسان کو دیکھیں خود بھی محسوس ہوتا اچھا یہ دکھی ہے چلو میں بھی دکھی اسے ہی فالو گئے رہے ہمارا معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سارے دکھی ہو جائے اموشنل اٹیک اموشنل اٹیک تو اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس اموشنل اٹیک کا حل یہ یہ کہ جیسے میں پہلے بھی کہتی آئی ہوں آپ کے فلیٹ فارم پہ کہ آپ کا دکھ در جو ہے وہ اگر آپ پہ لگا رہے ہیں فیس بک پہ لگا رہے ہیں وہ اگر اگر صرف آپ کو پتہ ہے یا آپ کے دو چار دوستوں کو پتہ ہے اگر آپ نے وٹس اپ شیٹس لگا دیا کہ تو بیس لوگ تو ویسے ہی شک میں آ جائیں گے پتہ نہیں اس ملے کو کیا ہوگا تو اس شک میں بیس الگ قسم کی سٹوری بن جائیں گے تو بہتر آپ اپنے دوستوں میں ہی رکھیں وہاں ہی کوئی سوچنل نکالنے کو شکل سین کر کے باقی صاحب کون سین والا بھی آپشن ہے اگر ویسے آپ نے سٹوری لگا رہی ہے تو آپ اس کو دیکھ بیچ نہیں دیتے آپ نے بس اسے سین کرنا ہے باقی صاحب کون دیتے ہیں ہاں نہیں آپ ویسے اس اس کو بیچ کیونی دیتے ہیں جس کو آپ نے بیچ نہیں دیتے ہیں وہ نہیں نہ بتا نہیں سکتے تھے تھوڑی دریکٹری ہی ہوتا ہے لیکن وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کیا زندگی کے مسئلے ہیں جی وہ کیا تھی شیرتا میں جو کہہ نہیں سکتا کہا اسے ہی میں فرض کرتا ہوں چلو میں فرض کرتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے چلیں جی فرض ہی کر لیتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے تو چلتے ہیں جی آج سٹوری کی جانب جی آج ہم سٹوری اس لیے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ریلیمنٹ کرے گا جی آہ ایک ایسے جہاز کے نام بیری جہاز کے نام جس کے بارے میں آپ سب نے ہم پڑھ سن رکھا ہے اور اس کا نام ہے ٹائٹینک ٹائٹینک جی آہ یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو خوبصورت سا جہاز آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انیس سو آٹھ کے اندر بننا شروع ہوا جی چار سال بڑی جدوجہد رہی اور ویسے تو یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ تقریباً انیس سو دو کے اندر یہ بننا شروع ہوا اور دس سال کے اندر مکمل ہوا اور انیس سو گیارہ کے اندر آہ دسمبر میں اس کا کامیاب تجربہ ہوا اور پھر انیس سو بارہ میں اس کو آپریشنل کر دیا گیا اور اس کا جو مالک تھا جی وہ ایک چیز کا دعوے دار تھا اور وہ اس لیے دعوے دار تھا وہ کہتا تھا کہ اس کے اندر ایسا کوئی الیمنٹ ہے ہی نہیں جو ہم نے چھوڑا ہو یہ کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا یہ کبھی بھی تباہ نہیں ہو سکتا پہلی رائیڈ اس نے لی جی آہ جو آپریشنل رائیڈ تھی اس نے لی اور تقریباً تیس چالیس کلومیٹر کا سفر اس نے تیہ کیا اور یہ دوبارہ واپس آکے ٹائٹینک اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا اور کیپٹن نے انگوٹھے کے ساتھ اشارہ کیا دیکھنے والوں کو اور تقریباً ایک لاکھ کا کراؤڈ پہلی مرتبہ موجود تھا گی اس کی پہلی رائیڈ دیکھنے کے لیے آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ تقریباً اس میں ایک ازار وی آئی پیز کمرے بنائے گئے جن کے اندر لیکجری قسم کا فرنیچر ایک ایک لیول قسم کی جسے کہتے ہیں سیلنگ لیول قسم کے اے سی سب کچھ ویترین کر کے لگایا گیا اس چار سو سے اوپر کمرے کے علاوہ اس کے اندر ہوتل بنایا گیا ریسٹورنٹ بنایا گیا اس بیری جہاز ٹائٹینک کے اندر اس کے علاوہ جی اس کے اندر ہسپٹل چھوٹا سا کریئٹ کیا گیا ملہ وہ تمام چیزیں جو ایک چھوٹے سے شہر میں عباد ہوتی ہیں اس ٹائٹینک میں عباد کر دی گئے تقریباً چھے سو ٹن کوئیلا جو ہے وہ اس کو چاہیے ہوتا تھا جی اس کے انجن کو ایندن کو اس کو چلانے کے لیے اور تقریباً دو سو ساٹھ مزدور جو ہیں یہ مل کر کام کرتے تھے مطلب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بلچے ہوتے ہیں ایک اس کو انجن کے وہ جو خانے سے بنے ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس سکرین کی اوپر اس سریعے سے آپ کو اس کو اندر ڈالا جاتا تھا اب اس میں یہ ہوا کہ پہلی رائیڈ جو ہے وہ لاکھ لوگوں نے دیکھی اور بہت سارے خواہشبند لوگ تھے جو اس میں سفر کرنا چاہتے تھے اس کا پہلا سفر جو تھا وہ آج کل جو کینیڈا ہے اس ایریے کا تھا اور اس نے ایک زونل میں جا کے تقریباً تیس دن کا رائیڈ لینا تھا اور اگر اس کا ٹکٹ بھی ہمارے پرویوسر صاحب سکرین پر دکھا سکیں تو اس کا ٹکٹ جو تھا جی وہ ایک بڑا خوبصورت قسم کا ٹکٹ تھا روزنیو نے یہ کوشش بھی کی کہ اس کا سب سے پہلا ٹکٹ جس شخص نے بک کروایا وہ ساڑھے چار ہزار ڈالر کا تھا یعنی ساڑھے چار ہزار ڈالر سے مراد پاکستانی آج کل کا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارہ اکلاک رپے یا اسے تھوڑا سو زیادہ بنتا ہے اتنے کا تھا اور پہلی رائیڈ جی انیس سو بارہ کے اندر اس کی لی گئی اور کیپٹن اور پورا عملہ ائر ہسٹیز اور تمام لوگ پروٹوکول افیسرز اور سارا عملہ تیار تھا اور تقریباً پندرہ سو لوگوں کو یہ لے کر آہ چلا پندرہ سو لوگوں کو جو لے کر چلا اس میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق گیارہ سو لوگ جو تھے وہ پیسنجر تھے اور تقریباً چار سو لوگ عملہ پائلٹ آہ جو ہے انجن چلانے والے بیک اپ افیسر مختلف لوگ سکوٹی اکام مختلف لوگ شامل تھے اب جو ہی جی ٹائٹینک نے اپنی پہلی رائیڈ لی تو لوگوں کو یہ زندگی کا بہترین سفر لگنا شروع ہو گیا مختلف قسم کے کپل جو تھے لف سٹوریز والے کپل جو تھے اس کے اندر موجود تھے اور ہنی مون کچھ منانے کی گھر سے نکلے تھے کچھ لوگ جو ہے وہ دنیا کو دیکھنے اس سمندری سفر کو انجوئے کرنے کے لیے نکلے تھے چار تقریباً اس پر یہ جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چار اس کے اندر بنائے گئے تھے جو دھوئے کے اخراج کیا کام کرتے تھے تین جو تھے بیک وقت نکلتے تھے اور ایک کو ریزر کے طور پر رکھا گیا تھا آہ وہ جو ریزر والا تھا اس میں یہ موجود تھا کہ یہ اگر یہ تینوں میں سے کوئی کام کرنا چھوڑے گا یہ تینوں کام کرنا چھوڑیں گے یہ تو پھر آہ جو ہے یہ آہ جو ہے وہ کام کرے گا یہ جو پائپ تھا بنا ہوا یہ کام کرے گا اپریل ففٹین نائنٹی ٹویلڈ کو آہ انیس سو بارہ اپریل پندرہ کا دن تھا یہ آہ اپنے سفر کی طرف روانہ ہوا اور آہ پھر میں بتاتا چلوں جیسے میں نے کہا کہ لوگ بڑے خوش تھے اور یہ سفر کاغاز ہوا اور اس میں آہ بہت ساری امیر لوگوں نے بھی سفر کیا جیسے کہ ایک آہ بلٹن نام کے ایک شخص نے آہ جو ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور بلٹن نام کا یہ بندہ اس وقت جو تھا دو ارب ڈالر کا مالک تھا اور اس نے سفر کی جو غرض تھی وہ یہ تھی کہ میں اس کو دیکھوں گا میں سیکھوں گا اور ہو سکتا ہے کہ میں اس کو بنا ہوں مطلب میں اسی طرح کا ٹائٹینک کے علاوہ بھی کوئی اور اپنا بیری جہاز بنا ہوں یہ جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس وقت کے سکوٹی حکام میں تھے یہ کسی ایک مووی کے سین نہیں ہم نے اٹھائے ہوئے یہ اوریجنل انیس سو بارہ کے اندر اٹھنے والے کیپچر ہونے والے سین ہیں نازیب کا عرف سسلہ جاری افساری ہوا اور چلا تقریباً سو سال اس کو گزا چکا ہے لیکن آج بھی لوگ ٹائٹینک کا نام سن کے کافی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ کونشیس ہو جاتے ہیں کافی جو ہے وہ چیزیں سن نا چاہتے ہیں اس حوالے سے اس لئے آج ہم ٹائٹینک کا ٹاپک آپ کے پاس لے کر آئے ہیں ٹائٹینک میں جی ایک اور چیز بڑی عجیب و غریب تھی وہ یہ تھی کہ اس کا دنیا کا یہ پہلا تھا جس میں ریسٹورنٹ بنائی گئے تھے جس میں ایک چھوٹا سا سینما ہال بنائی گئے تھا جس میں اپنا اخبار اشاد کیا جاتا تھا جی ہاں جو ٹائپ ریٹر جو تھا جو مایکرو سوٹ فون پہ لوگ تھے وہ ایک خبر بتاتے تھے اور اسی خبر کو چھاپ کے صبح تمام وی ای پی کمروں میں پھینک دیا جاتا تھا یعنی کہ جو ٹائٹینک تھا اس کے اندر ایک ایسا ادارہ اشاد کا موجود تھا جس میں خبریں بھی عام لوگوں تک پچھائی جاتی تھی اب اب آگے تھوڑا سے چلتے ہیں یہ جو پانچ سے چھے امیر شخص ہیں ان کی بھی بڑی سٹوریز ہیں اب ٹائٹینک تباہ کیسے ہوا اس طرف جاتے ہیں ٹائٹینک کا جو عملہ تھا وہ بہت زیادہ کونفیڈنس تھا ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو اونر تھا وہ اس بات میں خوش تھا کہ میں نے دنیا میں ایک ایسی چیز بنا لی ہے جس کو تباہ و برباد نہیں کیا جا سکتا ایک دو ذرا آپ کو غور سے دیکھنے کو ملے گا جب آپ ٹائٹینک کا معازنہ کریں گے کہ اس کی تقریبا نیچے والے چار فلور اس طرح بنائے گئے تھے کہ اگر ٹائٹینک ڈوب بھی جائے چار پانچ فلور ڈوب بھی جائیں تو بھی ٹائٹینک ڈوب نہیں سکتا تھا اگر ان میں چار پانچ فلور میں پانی بھی آ جائے تب بھی ٹائٹینک ڈوب نہیں سکتا تھا اب ہوا یہ کہ عملہ بار بار بتا رہا تھا کہ شاید ہمیں کہیں نہ کہیں آئیس کے ساتھ ٹکرانا پڑ جائے وہ برف وہ برفیلی چوٹیاں وہ جو دور سے نظر آ رہی تھی آپ اس میں کہہ سکتے کہ مایکرو سے نظر آ رہی تھی یا مختلف ان کا ٹیکنیک عملہ بتا رہا تھا لیکن کیپٹن جو تھا اس بات کو ماننے سے انکاری تھا وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں اپنا روٹ بدل دوں یہ ہو ہی نہیں سکتا اتنا اچھا سفر خوشگوار گزر رہا ہے اور ان کے مطابق یہ تھا کہ وہ ایک کمیاب تجربہ کر چکے تھے اب جیسے کہ آہ سفر جاری اور ساری تھا اور تقریباً نو میل دور یعنی کہ آج کل کے دور کے مطابق تقریباً اٹھارہ سے بیس کلومیٹر دور ایک برف کی پہاڑی دور سے نظر آنا شروع ہو گئی یہ برف کی پہاڑی اتنی بڑی تھی کہ دور سے آنے والے لوگوں کو نظر آ رہی تھی لیکن کیونکہ اس کی سفیڈ پانی کے اندر جب بہت زیادہ تیز ہو کسی بھی بیری جہاز کی تو اس کو روکنا فوراں طور پر بریک لگانا مشکل تھا یہ تو ہجم کے لحاظ سے بہت بڑا تھا ایک اندازے کے مطابق تقریباً انی سو فٹ لمبا تھا یہ اور چھاڑے چار سو فٹ چوڑا تھا یہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انی سو فٹ لمبے آہ جہاز کو یک دم بریک لگانا یا اس کو آہ اس کی سپیڈ کم کرنا انجن سیز کے علاوہ سے لے کر اندر ایک زلزلہ سا کریئٹ ہو جائے ہر چیز بکھر جائے اس لیے کیپٹن نے بات کو دوبارہ سے ماننے سے انکار کر دیا اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ برف کے قریب جا کے اس کا کہیں بھی رکھ موڑے گا اور یہ تیزی سے گزر جائے گی لیکن ہوتا وہی ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے ٹائٹینک نے اپنی سپیڈ کا اس کے کیپٹن نے کم نہ کی اور اسی سپیڈ کے ساتھ جب یہ بڑھا تھا تو یہ سامنے نظر آنے والے ایک برفارنی تودے کے ساتھ شدید قسم کا جاکٹ ٹکرا گیا اور یہ جو چار سو فٹ کا فرنٹ تھا اس میں سے نیچلے کی جانب تقریباً تئیس فٹ چوڑا شگاف اور تقریباً اس شگاف کی جو لمبائی تھی وہ تقریباً چھہتر فٹ تھی یعنی چھہتر فٹ جو ہے اندرونی طرف اور تئیس سے چوبیس فٹ جو ہے بیرونی طرف اس شگاف کھل گیا اب ناظرین دکار ہوا وہی کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہوا یہ کہ اوپر سے پانی سارا سمندری پانی جو ہے وہ منزلوں میں جانا شروع ہو گیا پہلی منزل فل ہوئی دوسری فل ہوئی تیسری ہوئی چوتھی ہوئی چوتھی تک لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ وہ مر سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو بتا رہا تھا چلوں کہ ایک روبرٹ نام کا شخص جس کو معلوم ہوا کہ یہ چار منزلیں ڈوب چکی ہیں اس نے مزے سے اپنے کپڑے بدلے اور کپڑے بدل کے سنگھار موں میں لیے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مر جائیں اس کے بارے میں میں نے بڑا قریبی سے پڑا لکھا ہے پڑا ہوا ہے ناظرین دکار ایک شخصی میں آپ کو مثال دوں گا کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم کمیونٹی کا تھا اس کو نام سلطان بن حیاد تھا اور وہ سعودی عربیہ سے تعلق رکھتا تھا اس نے کہا کہ میں بڑے خوش دلی سے اور بڑے خوشگوار موڈ میں مرنا چاہتا ہوں اس نے کپڑے بدلے کپڑے بدل کے اور ایک چھت کی اوپر بیٹھ گیا اور بیٹھ کے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا شروع کر دیا ناظرین دکار اب ہوا یہ کہ ویسے تو کوئی بھی کشتی ہو اس کے اندر کوئی بھی جو بیری جہاز ہو اس کے اندر کشتیاں بیک اپ میں رکھی جاتی ہیں کہ کتنی کشتیوں کی ضوعت ہے اگر آپ ایوریج نکالے تو تقریباً تیس لوگوں کے حساب سے آہ کشتیاں رکھی جاتی ہیں لیکن اس کا مالک جو تھا وہ بہت confidence تھا کہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کشتی ڈوبے تو تقریباً جہاں پہ چالیس سے پہنٹالیس کشتیاں رکھنی چاہیے تھی اس کے اندر وہاں پہ ٹوٹل اس میں بیس کشتیاں رکھی گئیں اور اس میں بھی operational کشتیاں اٹھارہ نہیں اب ہوا یوں کہ اب سب کو لالے پڑ گئے جان بچانے کے تو سب سے پہلے وی آئی پیز کو بلائیا گیا وہ جو لوگ کمروں کے اندر موجود تھے ان کو بلائیا گیا اور کسی میں پندرہ بندے کسی میں بیس بندے اور جلتی جلتی کشتیاں اتانا شروع کر دیا گیا اب بعد میں کسی کو یاد آیا کہ اس میں تو تیس بندے آ سکتے تھے یعنی کہ اب جتنی بھی کشتیاں موجود تھیں وہ ساری جو تھیں وہ ایک قسم کی بیس پچیسیس بندوں کے حساب سے تقریباً سات سو پانس لوگ نکالنے میں کمیاب ہو گئے اور باقی سارے لوگ اسی کشتی کے اندر رہ گئے جس کا نام تھا ٹائٹینک اور ٹائٹینک کے اندر وہ رہ کے ڈوب گئے آپ کو اگر تصویر میں گھور سے دیکھیں تو آپ کو ایک پلازہ یہ نظر آ رہا ہے یہ پلازہ بالکل وہی تھا کہ آپ دور سے دیکھیں تو ایک پروپر کمرے پروپر لائٹ پروپر اٹھنے بیٹھنے کا نظام اور پروپر ایک نئی زندگی عباد ہونا اور پروپر دنیا کو دیکھنے کے لیے اس کی طرف جو ہے وہ لوگوں کا رجعان کرنا کسی بھی چیز میں یہ آپ کو کم اقلی نہیں کہہ سکتا لیکن پھر وہی بات کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ایک آپ سٹوڈی لکھ رہے ہوتے ہیں ایک آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور ایک اللہ تبارک و تعالی بھی پلان کر رہے ہوتے ہیں اب یہ جو لوگ نکل کے بھاگے تو پہلی مرتبہ جب نیوز لگائے گی تو اس میں یہ کہا گیا کہ تمام لوگ بچ گئے ہیں یہ ایک یورپ میڈیا کی طرف سے سادش تھی کہ جس میں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ مین لوگ تو بچ گئے ہیں لیکن ہم اس نیوز کو کسی زیادیاں چھپا لیں تاکہ ٹائٹینک کو دوبارہ سے جب نکالا جائے تو ٹائٹینک اس کا کمیابی کا سفر اسی طرح جاری اور ساری رہے کیونکہ یہ ایک بہترین انویسمنٹ تھی سرکاری لحاظ سے بھی اور وزنسمنوں کے لحاظ سے بھی لیکن یہ خبر تقریبا سات سے آٹھ دن بعد بھی یہ لوگ کور نہ کر سکے جب باقی لوگوں کے چانے والے دارالحکومت میں پہنچے یورپ کے دارالحکومت میں اور مختلف شہروں میں تجاز شروع ہوا کہ ہمارے چانے والے کدھر ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے یہ بار ڈسکلوز ہونا شروع ہو گئی کہ صرف سات سو پانچ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ بچ پائے اور باقی سارے لکمیں اجل بن گئے تقریبا دو ازار نو کے اندر آخری لیڈی لڑکی جو بچی چھوٹی تھی جس کو بچا لیا گیا تھا ٹائٹانک کے اندر سے اس کی موت ہوئی ہے ابھی دو ازار نو کے اندر اور اس کی اوپر مووی بھی بنائی گئی اور وہ مووی بہت سپرڈ اوپر ہٹ بھی رہی اور اس خاتون نے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا بھی تھا اس کی بہت سارے اور پہلو بھی ہیں اب ٹائٹانک بیری جہاز دنیا کے اندر تقریبا ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں تباہ ہو چکے ہیں ٹائٹانک ہی سب کو کیوں یاد رہا اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ وجہ یہ تھی کہ جس جگہ سے یہ گزرا تھا اس جگہ کے اندر تقریبا جو گیرائی تھی وہ بارہ ہزار سکیر فٹ تھی یعنی کہ بارہ ہزار سکیر فٹ تک نیچے تک چیز جا سکتی تھی اور بارہ ہزار سکیر فٹ نیچے یہ بیری جہاز یہ ٹائٹانک پہنچ گیا اب لوگ تو اس کو دیکھنا چاہ رہے تھے بختلف قسم کی امرجنسی رسکیو کیا گیا کہ اس کو نکالا جا سکے اس کی جو چیزیں ان کو باہر نکالا جا سکے لیکن کچھ بھی نکالنے کو نہ ملا اور اکہ دکہ کر کے کچھ چیزیں نکال دی گئیں لیکن آپ کو یہ سن کے رہرانگی ہوگی کہ تقریباً اسی سال اس ٹائٹانک کو ڈھونڈنے کا عمل جاری ہو ساری رہا گیارہ لوگوں سے ٹیم شروع ہوئی ٹائٹانک کو ڈھیڑنے والی رسکیو اور پھر کرتے 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 یہ تقریباً اس وقت جو تھے وہ اکیس ہزار لوگوں پر مشتمل ہے کہ ٹائٹانک کیوں ڈوبا کیسے ڈوبا بڑے سارے لوگ دجال کو بھی کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ دجال کا ایک شایہ ہے یہاں پہ کچھ بھی چیز جائے تو ڈوب جاتی ہے جس چگہ ٹائٹانک ڈوبا تھا لیکن اب اس میں کوئی بھی صداقت سے بات نہیں کہا جا سکتی ازیمشن ہیں ساری اگر آپ ان کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں تو بھی ٹھیک اور نہ مانیں تو بھی ٹھیک اب ٹائٹانک کے حوالے سے کچھ اور چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹائٹانک میں جتنا بھی سمان تھا وہ سارا اسی طرح ملبے سمیت ہو گیا اور کچھ بھی نہیں نکالا جا سکا نہ کہ وہ لاشے نکالی جا سکی جو اس کے اندر موجود تھی کہیں لوگوں نے یہ بھی عجیب و غریب انکشاف کیا تھا کہ وہ بارہ سو سکیر فٹ کے نیچے سے ایک نئی زندگی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے لیکن انیس سو پچانوے کے اندر یہ ساری باتیں غلط ثابت ہوئیں جب ایک عملہ آہ ریبورٹ کے ذریعے اور مختلف آہ جو ہے مدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹائٹانک کا پہلی بار موازنہ کرنے بارہ سو سکیر فٹ نیچے چلا گیا بارہ ہزار سکیر فٹ نیچے چلا گیا انہوں نے ٹائٹانک دیکھا اور وہ رابطے میں تھے ٹیکنیکل جو ہے کیمپیوٹر لوگوں کے ساتھ لیکن وہ بھی واپس نہیں آئے پھر دوہزار تین میں آٹھ سال بعد دوبارہ ایک عملہ بھیجا گیا اور اس عملے نے دوبارہ سے وہی کچھ انکشاف کیے لیکن آپ کو سن کے یہ حرانگی ہوگی کہ وہ عملہ بھی دوبارہ واپس نہیں آیا لیکن دوہزار گیارہ سے لے کر دوہزار تئیس تک یعنی ابھی تک سنتیس مرتبہ یہ دوبارہ جا چکے تھے لیکن اب جو بھی جاتا تھا وہ اس ٹائٹانک کا موازنہ کر کے اس کی سو سالہ پہلے چیزیں دیکھ کر دوبارہ واپس آ جاتا تھا لویا اسی طرح محفوظ ہے ہوتل ریسٹورنٹ اسی طرح محفوظ ہیں چیزیں اسی طرح محفوظ ہیں یہاں تک کہ سائزدان اور مقتیف لوگ اس بات پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ جو شگاف پڑا تھا کیا اس کو دوبارہ سے جوڑا جا سکتا ہے اگر جوڑا جا سکتا تو کیسے جوڑا سا سکتا ہے اور اگر کیا جوڑا جائے تو ٹائٹانک کو دوبارہ ہم استعمال کے لیے اوپر لے کر آ سکتے ہیں اس میں ایک شخص جو بہت زیادہ کام کر رہے تھے وہ پڑسو لکمیں اجل بنے اور ان کا نام تھا کرسٹینو کرسٹینو جو تھے وہ تقریباً سنتیس مرتبہ ناظرین دکھوکار اس ٹائٹانک کے پاس جا چکے تھے اور ان کو بابائی ٹائٹانک کا لکب دیا گیا تھا کہ وہ بابائی ٹائٹانک اس لیے ان کو کہا گیا کہ وہ ٹائٹانک کا ہر لحاظ سے موازنہ کر چکے تھے چورتر سالہ آہ کرسٹینو جو ہیں وہ پڑسو جو یہ تین چار دنوں کے اندر آپ دوز جو آہ وہ گھوم ہوئی یا جو پانچ لوگ جس میں پاکستانی دو شہری جو ہیں داؤد فیملی کے انوالف تھے وہ جو سسلہ بنا اس کے اندر یہ کرسٹینو بھی موجود تھے بات کو اپنی میں جلتی سے سمیٹھتے ہوئے اپنے میمانوں کی طرف جانا چاہوں گا کہ یہ ایک دنیا کے اندر کریزما ہوا کہ ایک چیز جو تھی حادثہ بنی اب اس کی اوپر موویز بنائی گئی جنہوں نے اربو ڈالر کمائے اس کی اوپر مختلف قسم کی ڈاکومنٹریز بنی جنہوں نے اربو ڈالر کمائے اس کی اوپر مختلف قسم کے لوگوں نے اپنی زندگیاں سرف کر دیں مرنے والوں کے علاوہ پڑھنے والوں نے بھی پی ایچ ڈی تک ٹائٹینک کی اوپر کرائی گئی کہ ٹائٹینک کیوں ڈوبا کیسے ڈوبا کس کی گفلت تھی کیپٹن کون تھا وہاں پر رن دینے والے لوگ کیسے تھے جوڑے محبت والے کیسے تھے کیا جان بچائی جا سکتی تھی کس نے کہا کہ تم چلی جاؤں میں یہیں پہ رہتا ہوں اور وہ اینڈ پہ نہ آ سکا مختلف قسم کی ایسی ایزمشن سٹوریز ایموشنل اٹیشمنٹ کر کے پوری دنیا میں یہ جو ٹائٹینک تھا اس کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں بیچا گیا اب میں جو ہے وہ دو تین چیزیں اپنے مائن میں بھی رکھتا تھا سوال کرنا چاہتا تھا کہ مانا کہ ٹھیک ہے کہ آپ اسے محبت کر بیٹھیں لیکن ایک آسا ہوا وہ ختم ہو گیا اس قدر اس کو پذیرائی دینے کی ضرورت یا وجہ کیا بنی میں اپنے آڈین سے بھی یہی تینوں سوال رکھوں گا کہ یورپ کی کنٹری کا کچھ بھی ہو جائے ہم اس قدر زیادہ کونشیس کیوں ہیں پنجابی کا ایک بڑا فٹ سا مکولہ ہے اگر میں اس کو بیلنس لی پڑھ سکوں ہم جو بھی بات باہر سے یورپ سے اٹھ کے آ جائے ہم اس کو کیوں اپنے دل پہ لے لیتے ہیں پہلا یہ سوال آپ سے کہ ہم اتنے زیادہ کونشیس کیوں ہیں کہ ہر جیس بس باہر سے جو آگئی اس کے اوپر سٹیمپ لگ گیا کہ اس کو لیڈ کلاس کی نشانی بنا دیا جائے جیسے میں نے بہلے بات کی کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں طرح ایک مکمل حیثیت رکھتے ہیں اس طرح سے ایک مکمل قوم ہیں ڈیویلپمنٹل کنٹریز ہیں وہاں پہ پورے ڈیویلپڈ کنٹریز ہیں اور اس لیے ہمیں وہ ایک طرح سے کمپلیٹ سنس دیتے ہیں ہم اپنے آپ کو کئی نہیں کہ ان سے شاید کم تر سمجھتے ہیں یا ہم کئی اپنے آپ کو نیچے سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا کتہ بھی مرزہ تو ہمیں دھوک ہوتا ہے جیسے بھی اپنے بات یہ ہے ہمارے انسانیت پر بڑا نقصان ہو جائے تو ہم بات نہیں کر پاتے اس سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے میرے خیال سے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں ان سے کہ ہم کہیں نیچے رہ گئے ہیں ایک علاقی یہ کون سا تقاضی ہے جس میں ہمیں باہر سے آنے والی چیز اچھی لگتی ہے ہر چیز اچھی لگتی ہے ہم لوگ تھوڑا سا کمپلیکس کا شکار بھی ہو رہے ہیں تھوڑا سا نہیں ہم اہی کمپلیکس کا شکار بھی ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے لوگوں کے ساتھ یا اس طرح سے ہم لوگ اپنی اپنے پرابلمز کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے جو لوگ اس چیز کو ہائلائٹ کر کے بتاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہی چیزیں جو ہیں سب سے زیادہ مردہ وہ کھل کے بولتے ہیں وہ کھل کے بولنا چانتے ہیں ہمارے ہاں چیزیں ہم برداشت کرتے رہتے ہیں انہوں نے ہمیں ایسا لولی پوپ کھلایا آج تک ٹیٹینک ہے ایک سو دس سال ہو گئے ہیں اب ہم کھا ہی رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ ہم لوگوں کی ڈیتھ ہوئی یونان میں جو کشتی ڈوبی ہے اس کو بھول کہ آج میں صبح جب نکل رہی تھی میں نیوز یہی سن رہی تھی ٹائٹینک کے مطابق تھی ٹائٹینک کے اندر پانچ لوگ مریں اور ہمارے ہاں یہاں پہ امواد کی تعداد تقریباً جو ہے ایک اندازے کا مطابق پاکستانیوں کی تعداد تقریباً ہنڈرڈ پلس ہو چکی ہے ساڑھے تین سو بچے ان ماؤں کے نائنٹی پرسنٹ نہیں نائنٹی نائن پرسنٹ جوان بچے ہیں بلکل میں پڑھ رہی تھی کہ اس میں ایک دس سال کا بھی تھا اور ایک بارہ سال کا بچہ اور چودہ سال کا بھی بچہ ہے اب آپ دیکھیں کہ بیس بائیس سال کا وہ بچہ یا وہ نیا نویلہ دولہ جو سال دو سال شادی کے بعد جا رہا ہے یا وہ نویلہ جو اس کو معلوم ہے کہ دو سال وہ محنت کرنے کے بعد دوبارہ گھر آئے گا اور وہ شادی کرے گا یا پھر جس طرح کہ ہم ایک سٹوری پڑھ رہے تھے ملٹان کے باپ کی وہ رو رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرا کلوتا تھا بیٹا اور اس کے علاوہ میرے سے جو پرابلم ہوئی کاشی بھائی ساتھ ساتھ فٹیج چلا دیں ہمارے پاس جو بچوں کی آئی ہیں لیبیا سے ٹھٹھ لی جانے والے جو بچے جو ہیں وہ اس میں پرابلم یہ آ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بائیس لاکھ کا میں نے گھر بیچا اور تین لاکھ میں نے خودھار لیا اور یہ تقریباً پچیس لاکھ روپے کی وہ سٹوری بتا رہے تھے کہ یہ پچیس لاکھ روپے جو ہے وہ میں نے اپنے بچے پر انیویسٹ ہیا دیکھیں یہ وہ پچیس لاکھ کہاں سے پورا کرے گا کہاں سے وہ یہ کرزہ اتارے گا اور میں اسی طریقے سے ایک پاری کی ایک شخص جو گیا جس کی ڈیت ہوئی وہاں پہ اس کے ایک بچے کی عمر تین سال تھی اور ایک بچے کی عمر ڈیڑھ سال تھی سوچیں اب ان کا کیا ہوگا ان کا پیچھے کیا ہوگا لیکن ہماری حکومتوں سے مجھے مطلب کیا ہے یہ قوم ہم ہیں کیا بیسی کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتا دراصل ہم لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے اتنا دوڑتے ہیں اتنا ہم لوگوں کو چاہیے نہ کہ ہماری خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی ہم چاہتے ہیں یہ ہمیں ملنے نہیں اس سے زیادہ ملنا چاہیے وہ بھی مل گئے نہیں اس سے زیادہ ملنا چاہیے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں فلان کا لڑکا گیا تھا پورا خاندان سیٹ ہو گیا بس ہم وہ فلان کے لڑکے کا سوچتے ہیں اور اپنوں کو بھیج دیتے ہیں اگر ہم لوگ وہی چلے تین وقت کھاتے ہیں ہم دو وقت پہ آ جائیں لیکن کم از کم اپنے پیاروں کو اپنے سے دور نہ جانے دیں پیسوں کی عوض ہے یہ کیوں ختم نہیں ہو رہی اس معاشرے کے اندر ہم امیشہ سکسس کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں ایکسیلنس کی طرف ہم جاہی نہیں رہی ہوتے ہیں ہمیں ایکسیلنس چاہیے نہیں ہمیں سکسس چاہیے اور سکسس کی کنجی اور میاری یہی ہے ہمیں شارٹ کر چاہیے ہاں بڑی گاڑی بڑا گھر اور اچھا رینس ہے یہ سکسس کی کنجیاں کیوں ہم نے تیع کر لی ہیں ہم لوگوں نے اس لئے تیع کر لی ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ لیکجریز چاہیے ان لیکجریز کے لیے آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ میڈل اور لور کلاس کا جو طبق ہے وہ زیادہ سٹرگل کر رہا ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے جو باہر جا رہے ہیں موسٹلی جیسے اب یہ کشتیوں میں کون تھے میڈل تھے اور لور کلاس کے لوگ تھے نائنٹی پرسنٹ لور ایسا ہی ہے پلکل ایسا ہی ہے ان لوگوں کو زیادہ سٹرگل کرنا پڑتا ہے اب جب مجھے میں اگر اپنا ذاتی اپینین دوں تو جو کشتی والے حادثے میں میں پرائمری اگر میں کہوں گے جو پرائمری سورس ہے جو ان کی وجہ بنا وہ ہماری حکومت ہے حکومت کیوں نہیں عوام کو اتنی اپورٹیونٹیز پروائیڈ کری یا اٹ لیسٹ اگر اپورٹیونٹیز پروائیڈ کری ہیں تو اپنا جو کرائیٹیریا ہے سیلیکشن کا وہ تھوڑا سا نیچے لے کے ہیں اب ایک بیس بائیس سال کا بچہ ہے وہ دس پندہ سال کا ایکسپیرنس کان سے لے کے آگا کام کرنے کے لیے اس نے میں دیکھ رہی تھی کہ ایک سائکولوجس کی پوسٹ آئی وی انہوں نے میکسیمم ایج دیوی تھی ٹوئنی فائیف اور ایکسپیرنس تھا جی پانچ سے سات سال کا اب اگر ایک بیسلرز کر کے ماسٹرز کر کے ایک پرسن جو گریجوئیٹ پچیس سال میں ہو رہا ہے تو وہ کانچے ایکسپیرنس لے کے آئے تو اصل ہم محنت نہیں کرنا چاہتے یہ نہیں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی گورنمنٹ کیا کرے ہم لوگوں کو خود ہم لوگ خود ہی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہم محنت ہی نہیں کرنے کو تیار ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم دفتر میں سوٹ پہن کہ ٹائے لگا کر بیٹھیں ہمیں باہر کوئی اپنا سٹال نہیں لگانا چاہیے ہمیں اپنا کام نہیں شروع کرنا چاہیے ایک دوسرے کو دیکھنا بہت زیادہ ہے کہ ایک دوسرے کی پیچھے چلتے ہیں تو سچس کا ایک سپیسیفک ورڈ جو ہم نے رکھ لیا ہوئے وہ صرف پیسہ رکھ لیا بہت بہت شکریہ جی آپ تینیوں حضرات کا جی اور ہم اب یہی سنیں گے کچھ دن کے اتنے لوگ گرفتار ہوگے ایسے گرفتار ہوگے اور ٹھیک دو مہینے بعد جو ہی ان بچاروں کے چالیس میں چیلم ہوگے تو پھر ہم یہ سنیں گے کہ فلان کی زمانتیں ہو گئیں اور فلان کا جو ہے وہ یہ سسلہ ہو گیا سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ معاشرے کے علمیاں کیا اور بیسیکلی حکومتوں پر ڈالنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے کنسپٹ کی لئے کر لیں ہم اپنے بچوں کو سکل سکھائیں ہم اپنے بچوں کو بے شک خاندانی کام کی طرف لے کر جائیں ایک باپ اگر اچھا کام کر رہے یا اس کا دادا اچھا کر رہے تو اس کے پوتے کا اچھا کرنا اس میں کوئی ممانت نہیں ہے یہ ممانت ہے کہ آپ اس کو ایک بیری جہاز کی اوپر لاد کے اس طرح لاد کے بھیجتے ہیں کہ شاید وہ آپ کے لئے کیٹھیوں مشین تھا یہ ماں باپ کا سب سے پہلا حق بنت ہے کہ آپ ویریفیکیشن کریں آپ کوئی جنور نہیں بھیج رہے آپ بچہ بھیج رہے ہیں اپنا حکومت بعد میں ذمہ دار ہے پہلے ذمہ دار آپ لوگ ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو ایجنٹ ہیں انہوں نے کام کیا ایجنٹ بھی انسان ہی تھا وہ چاہے اس نیت کے ساتھ نہیں کہ وہ مرنے کے لئے بھیج رہا تھا لیکن ایجنٹ گلتی کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی گلتی تو آپ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنے لگتے جگر کو چند پیسوں کی خاطر ہی باہر بھیج رہے ہیں اور یہ میرا ملک واحد ایسا ہے جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جوانی کوڑیوں کے ہاتھوں بھیج جاتی ہے باری دنیا کے اندر نوجوان جو ہیں وہ اساسہ ہیں اور ہمارے ہاں نوجوان جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں فقط نوٹوں کی ڈھیر ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ اسی تناظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ابھی تو تمہاری جوانی ہے کچھ کمال ہو بھی مطلب کیا کہ کمانا ہی سب کچھ تھا اس کے سکلز بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی اس کو ایڈوکیٹ نہیں کرنا تھا یا اس نے نہیں خوش رہنا اس نے اپنی جوانی جسے کہتے ہیں وہ انجوئے یا اس کو بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر یا اس پاکستان کے اندر یا اس خاندان کے اندر یا اسلام کے اندر کیوں پیدا ہوئے یا اس کیا جوانی جلتی سے کمال ہو جلتی سے شادی کرال ہو جلتی سے پھر بیٹیوں کی شادی کرال ہو پھر جلتی سے مرز ہو تو اپنے لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں آپ سب سے پہلے اپنا یہ کنسپٹ کلیر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے قرآن مجید پرکان حمید برعان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس لئے پیدا کیا کہ کھاؤ پیو سو جو یہ کام ہم جنوروں سے لے سکتے تھے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا یہ کام ہم فرشتوں سے لے سکتے تھے ہم نے تمہیں پیدا کیا کہ سیکھو سمجھو اب کیا سیکھنا اور کیا سمجھنا ہے یہ آپ کو سیکھنا اور سمجھنا ہے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ اس امید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پر فرمائے اور جو بچ گئے ہیں اللہ پاک کوئی موجزہ ایسا کرے کہ اللہ پاک ان کو صحت اتا فرمائے اور ان کو جو ہے ان کے خاندان والے دوبارہ دیکھ سکیں مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نئے کے بعد